اسلام علیکم ویلکم ٹو ماری چینل کونٹیمپریری کوزینز سردیوں کی آمد آمد ہے اور اس موسم میں حلوہ جات بہت شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں ستو جی کا حلوہ تو تقریباً ہر گھر میں بنتا ہی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بیسن کے حلوہ کے ایک بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی ریسپی بیسن کا حلوہ بنا ہوں تو اثر ٹریکی ہوتا ہے لیکن میری آج کی ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ ایزی لی گھر میں یہ حلوہ بنا لیں گے جسٹ ون پورپ میں میں نے اس حلوے کو تیار کیا اور بہت ہی لزیز یہ حلوہ بنتا ہے تو آئیے جلدی سے پیانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سا حلوہ حلوہ بنانے کے لئے ایک پین میں میں نے گھی لیا ہے تقریباً 3 فورت کپ آپ چاہیں تو دیسی کی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی کو میں تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی فلیم کو ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو پر رکھنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیسن ایک کپ اس کو میں نے چھان لیا تھا ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی اس میں سوجی 3 ٹریول سپون سوجی ایڈ کرنے سے حلوے کا ٹیکسٹر بہت اچھا آتا اور یہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اب بالکل لو فلیم پر ہم نے سوجی اور بیسن کی بہت ہی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم بیسن کی بہت اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کہ اس میں ایک اچھی سی سوندھی سی خوشپو آنے لگے فلیم کو ذرا بھی ہم ہائی پر نہیں کریں گے ورنہ بیسن جل جائے گا پروپرلی کوک نہیں ہوگا اور آپ کے حلوے کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر دونوں ہی خراب ہو جائیں گے اس لئے بہت سبر کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے اور بالکل لو فلیم پر آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اگر آپ بہت ہی ٹیسٹی سا بیسن کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی تو بہت اچھی طرح سے میں بیسن کی بھنائی کر رہی ہوں تقریباً دو سے تین میرٹ ہو چکے ہیں اس بیسن کی بھنائی کرتے ہوئے آپ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے یہ کافی لکویڈی ہو گیا ہے اور اس میں بولز بھی بڑھنا شروع ہو گئے تو کافی حد تک ہمارا بیسن بھون چکا ہے لیکن ابھی اس کو میں مزید بھونوں گی کیونکہ بیسن میں ابھی کچھا بن ہے اور ابھی وہ خوشبو بھی نہیں آئی جو ہمیں چاہیے تھی تو بھجئے اس بیسن کی میں مزید اچھی طرح ان سے بھنائی کرتی ہوں فلیم کو میں نے لو پر ہی رکھا ہوا ہے بیسن کا حلوہ نہ صرف ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ ونٹر میں اس کا استعمال کافی ہلدی ہوتا ہے اگر آپ اسے دیسی گھی میں بنائیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی آئیڈ کر دیں اور پھر اسے بچوں کو دیں تو ان کو کف اور کول سے بچاتا ہے بیسن کی بنائی کرتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا کلر کافی چینج ہو گیا تھوڑا سا ڈارکر سائٹ پر یہ چلا گیا ہے ڈیٹس میر اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی شگر ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی الائچی پورڈر اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم کو اپنے لو پر ہی رکھنا ہے اگر آپ میٹھا تھوڑا سا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ شگر کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں آپ پورا ایک کپ اس میں شگر کا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں 3 فورت کپ شگر کا ایڈ کی اور یہ بالکل نارمل میٹھا ہوتا ہے تو بس جس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اسے میں اتنا مکس کروں گے شگر اس میں ڈیزولو ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت اچھی طرح سے میں اسے مکس کر رہی ہوں اور گریجولو شگر اس میں مکس اپ ہوتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ پین کو بھی کلین کرتے جائیں گے تاکہ اس کے ایجز پر بیسن نہ لگے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے اسے مکس کرتے جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ ہاف کپ روم ٹیمپریشور پر رکھا ہوا میں نے دودھ ایڈ کیا ہے اس میں اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دودھ اٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیسن اور سوجی تھوڑا پھول جاتے ہیں اور آپ کا ہلوہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور اس کا کلر بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم بیسن کی بنائی کرتے ہیں تو اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے دودھ اٹ کرنے سے سا کلر بہتر ہو جاتا ہے تو بس جب بہت اچھی طرح سے میں نے دودھ کو اس میں مکس کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ کا ٹیکسٹر کافی چینج ہو گیا ہے لیکن سوجی اور بیسن ابھی تک اچھی طرح سے کوک نہیں ہوئے انہیں ہمیں پاپرلی کوک کرنا ہے تو اس کے لئے میں اس میں ایڈ کروں گی پانی ایک کپ میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں روم ٹیمبرجے پر رکھا ہوای پانی لیں گے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں ون پینچ ییلو فوڈ کلر اس سے کلر بہت پیارا ہو جاتا ہے الوے کا اب جی بہت آرام آرام سے ہم نے مکس کرنا ہے فلیم کو لو پر رکھنا ہے لو فلیم پر کوک کرنے سے بیسن اور سوجی اچھی طرح سے پک جائیں گے اگر آپ فلیم کو تھوڑا سا بھی ہائی کریں گے تو پانی ایک دم سے ڈرائی ہو جائے گا اور بیسن پراپرلی کوک نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آرام آرام سے میں اسے مکس کر رہی ہوں تو بس جب اس کی بہت اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گریجولی پانی اس کا بلکل ڈرائی ہوتا جا رہا ہے اور ہلوے کا ٹیکچر بہت سمودھ سا ہوتا جا رہا ہے اب ایک بار پھر سے ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ اس کا سارا مویسٹر ختم ہو جائے اور جو ہم نے اس میں گھی ڈالا تھا وہ اوپر آ جائے اب آپ فلیم کو میڈیم پر کر سکتے ہیں تو بس جب بہت اچھی طرح سے اس ہلوے کی میں بھنائی کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریجولی ہلوے کا جو ٹیکچر ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے یہ ٹیک ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی سمودھ سا ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہو رہا ہے اور ہلوے پر شائن بھی آتا جا رہا ہے ڈیٹس میں ہلوے میں اسے گھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس نے پہندے کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا اب دیکھیں پہندے پر بلکل بھی چپک نہیں رہا ہے تو کافی اچھا ہم نے اس کو بھون لیا ہے میں نے اس ہلوے میں زیادہ گھی کا استعمال نہیں کیا بس اتنا ہی گھی ایٹ کیا ہے کہ اس میں ہلوے کوک ہو جائے اب اس میں میں ایٹ کروں گی باری کٹے ہوئے نٹس کیونکہ ڈرائی فروٹس کے بغیر تو ہلوہ ہمارا کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاف سے زیادہ نٹس میں نے ہلوے میں ایٹ کر دیا باقی میں نے گارنش کے لئے رکھ دیا نٹس کو بھی ہلوے کے ساتھ تھوڑا فرائے کر لیں گے تاکہ یہ بھی ذرا کرنچی ہو جائیں تو بج اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی اچھا سا ٹیکسٹر آ چکا ہے ہلوے کو اور یہ بہت ہی سوفٹ اور سمودھ بن رہا ہے تو بس جی بہت اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکی اور دیکھیں زبردستہ ہمارا ہلوہ بالکل ریڈی ہے تو بس جی فلیم کو ہم ٹرن آف کر دیں گے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سبکت ہلوے کی تو بس جلدی سے ہلوے کو میں سرونگ کے لئے نکالتی ہوں یہ ہے جی ہماری سرونگ پلیٹ اس میں ہلوہ نکال لیں گے اکثر لوگی کمپلین کرتے ہیں کہ جب وہ بیسن کا ہلوہ بناتے ہیں تو تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے اتنا سوفٹ نہیں ہوتا جس طرح سوجی کا ہلوہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور سمودھ بنائے ہمارا ہلوہ تو آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کا ہلوہ کیسا بنا تھا فائنلی جی ہلوے کو میں نے گارنش بھی کر دیا ڈرائی فروٹس اور یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی ہی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں